بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشف اجاز یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید ناظرین آج ہم ترکی کے ڈراما سیریل جو پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہوا اور بہت سے نئے ریکارڈ قائم کیے کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے ڈرلیز ارتوغل جہاں ڈراما مقبول ہوا وہیں اس کے تمام کرداروں کو بھی بہت زیادہ مقبول یقین مصبت کرداروں کے ساتھ ساتھ اس کے منفی کرداروں نے بھی بہت نام کمائیا آج ہم بات کریں گے اس ڈراما کے ایک منفی کردار جو کہ بہت مقبول ہوا اس سیریز کا سب سے زیادہ عرصہ نظر آنے والا منفی کردار جو تین سیزن تک رہا اور باقی منفی کرداروں کی نسبت بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور نظر آیا جی ہاں وہ کردار ہے جو بہت چلاک تھا غدار تھا اور اقتدار کی حوص میں ڈوبا ہوا تھا اقتدار کی خاطر منگول اور سلیبیوں سے ساز باز کرتا ہوا نظر آیا جی بالکل امیر سادتین کوپیک ناظرین سادتین کوپیک کون تھا اس کے بارے میں تریخ کیا بتاتی ہے اس کے نام کے ساتھ لفظ کوپیک کیوں آتا ہے جبکہ ترکی میں کوپیک کتے کو کہتے ہیں کیا یہ واقعی سلطان علاؤدین کے قباد کا بھائی تھا سادتین کوپیک کا پورا نام سادتین بن محمد ہے سلجوک سلطنت میں ایک اہم وزیر تھا جو کہ بہت سے عودوں پر رہا سادتین کوپیک دو سلجوک سلطانوں کے ساتھ منسلک رہا علاؤدین کے قباد اور غیاس الدین کے خسرو دوئم کے ساتھ سادتین کی ابتداء ایک اچھے انجینئر کے طور پر سامنے آئی اور بہت سی بلڈنگز جو آج ترکی میں پائی جاتی ہیں اس بات کا ثبوت ہے سلطان علاؤدین کے قباد بارہ سو بیس سے بارہ سو سنتیس تک سلطان رہے اور وہیں سے سادتین کوپیک کا ذکر بھی ملتا ہے اس سے پہلے یہ کہیں بھی تاریخ میں نظر نہیں آتا سادتین کوپیک جو ہے وہ بہت اچھا جنگ جو تھا اور جنگوں کے دوران اس کی پلاننگ جو تھی وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی تھی اور نظر بھی آتا تھا اس نے بہت سی جنگیں جو ہیں اپنی پلاننگ کی وجہ سے جتوائی بھی تھی ناظرین سادتین کو فوج سے ہٹا کر اس کے ماہر تعمیرات کے فن کو دیکھتے ہوئے سلطان علاؤدین نے شکار اور تعمیرات کا وزیر بنا دیا یہ بہت سی جنگوں کا فاتحہ بھی تھا اور ایک اچھا کمانڈر بھی ثابت ہوا تھا مگر افسوس اس کے اقتدار کی حفظ نے اس سے بہت سے غلط کام کروائے ہمیشہ دشمنوں سے ساز باز کرتا ہوا نظر آیا ریاست کو کمزور کرنے میں سادتین کوپیک کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو بھی اس کے راستے میں آتا سادتین کوپیک اس کو بہت بہرہمی کے ساتھ قتل کر دیتا یا پھر قتل کروا دیتا حتیٰ کہ ایک سلجوک کی شہزادی کا خون بھی اس کے ہاتھ سے ہوا اسی طرح خوارزم شاہی سلطنت کے ساتھ بھی اس کے خفیہ تعلقات تھے جو سلجوک سلطنت کو کمزور کرنے کی خاطر کیے گئے تھے بظاہر تو یہ بہت خوش اخلاق خوش گفتار خوش لباس نظر آتا تھا مگر اندر سے وہ ان سب باتوں کا متضاد شخصیت کا حامل تھا ناظرین کونیا کے مشہور سرائے خانہ خان زازہ دین اسی نے بنوایا تھا اور کونیا سے لگ بھگ دس کلومیٹر دور کے قباد محل بھی اسی کی بہترین تعمیرات میں سے ایک ہے مگر افسوس ان تعمیرات کے ساتھ ساتھ اس نے تخریب کاری بھی جاری رکھی علاؤدین کے قباد نے اس کو اپنی حکمت عملی سے لگام دے کر رکھی ہوئی تھی کیونکہ علاؤدین جو تھے وہ بہت ہی سمجھدار سلطان تھے اور اپنی حکمت عملی ہمیشہ قائم رکھتے تھے اور اس سے وہ سادتین کو پیک کو کابو میں رکھتے تھے مگر جب اس کے بیٹے غیاس الدین کے خسروں نے اقتدار سنبھالا تو اپنی ناتجربہ کاری اور کم عمری کی وجہ سے سادتین کو پیک کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا غیاس الدین نے اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے خوارزم اور بہت سے حمایتی کھو دیئے تھے اور سادتین نے ان سب سے بہت فائدہ اٹھایا اور اندر ہی اندر اپنی تاج پوشی کی تیاری شروع کر دی ناظرین تاریخ میں ملتا ہے کہ سادتین کی والدہ شہناز خاتون نے سلطان علاہ الدین کے والد کہ خسرو اول کے بغیر نکاح کے تعلقات سے سادتین کو جنم دیا اور سادتین بہت ہی بے حیائی سے اپنے آپ کو کہ خسرو اول کا بیٹا سلطان علاہ الدین کا بھائی اور سلطان غیاس الدین کہ خسرو دوئیم کا چچا کہنے لگ گیا تھا تاکہ اس کو سلجوک سلطان بننے سے کوئی نہ روک سکے سلطان علاہ الدین کے کباد کو شکار کے دوران زہر دینے والا بھی سادتین کو پیک ہی ہے یہی زہر سلطان علاہ الدین کی موت کا سبب بھی بنا ڈراما سیریل ڈرلیز ارتغل میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ سادتین کو پیک نے زہر دیا تھا اسی طرح ناظرین کچھ تاریخدان یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان علاہ الدین کے کباد کو زہر ان کے اپنے بیٹے غیاس الدین کے خسرو نے دی اور اس میں سادتین نے ان کی بہت زیادہ مدد کی اور علاہ الدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور غیاس الدین کے خسرو سلطان بنا یہ غیاس الدین کے خسرو نے اس لیے کیا کہ سلطان علاہ الدین نے اپنی بیوی آد لیا جو کہ ایک ایوبی تھی ان کے بیٹے عزیز الدین کو ولی اہد مقرر کیا ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ صرف اس لیے انہوں نے کیا کہ اس سے سلجوکی سلطنت جو تھی وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی اور ایوبیوں کی مکمل حمایت جو ہے سلطان عزیز الدین کو ملتی مگر یہاں پر غیاس الدین نے ایسا ہونے نہیں دیا اور آدلیہ جو ملکہ آدلیہ تھی ان کو اور ان کے بیٹوں کو سب کو قتل کروا دیا سادتین کے ساتھ مل کر آدلیا اور ان کے بچوں کو قتل کروایا ان تمام واقعات کے بعد سلطان سادتین نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں کہ خسرو اول کا بیٹا ہوں جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو غیاس الدین کہ خسرو کو تب سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ سادتین نے بہت بڑی چال چلی ہے اور بہت ہی چلاکی کے ساتھ اپنے تمام راستے غیاس الدین سے صاف کروا لی ہیں مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اب سادتین سلطان غیاس الدین کو مارنا چاہتا تھا مگر سلطان غیاس الدین نے اپنے بھروسے کے چند کمانڈرز کے ساتھ مل کر سادتین کو مارنے کا پلین بنایا اور آخر اس کو پکڑ کر پھانسی دی گئی اور جو کیکوباد محل اس نے خود بنایا تھا اس کے مین داخلی دروازے پر اس کو کافی دنوں تک لٹکائے رکھا اور اس کے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا اور وہ لفظ ہے کوپیک جی ناظرین جب وہ سادتین مر گیا تو اس کے بعد اس کے نام کے ساتھ کوپیک کا اضافہ کیا گیا ناظرین کوپیک کی قبر صرف ایک ہی دفعہ تعمیر کی گئی اور اس کے مقبرہ کو بھی ایک ہی دفعہ بنایا گیا اس کے بعد نہ ہی قبر کی مرمت اور نہ ہی مقبرے کی مرمت کی گئی اور ترکی کی حکومت بھی اس کی تعمیر و مرمت پر دھیان نہیں دیتی اور نہ ہی وہ دینا چاہتی ہیں ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن بھی دبائیے گا اور ساتھ میں کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ کیا مجھے اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے کیونکہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس طرح کی ویڈیوز مزید بناتا رہوں گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ